ایسی طرح کا حال ہو رہا ہوتا ہے اور آخری روزوں میں تو واقعہ یہ ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی سہری بنانے والوں کی بھی اور سہری کرنے والوں کی بھی آج ایکی بات ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں سوتے وے پراتھا بیل رہی ہوں بالکل آنکھیں بد ہو رہی تھی لیکن یہ کہ اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دن گزار دیا رمضان اب اگلے سال آئے گا پتا نہیں ہم میں سے کتنوں کو نصیب ہو پائے اللہ تعالیٰ ہماری یہ عبادت قبول فرمائے گا اب میں دعوت دینا چاہوں گی ہماری ہر دل عزیز مشفق میسیس شاہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا یہاں پر اظہار کر سکیں آپ کی بھرپور تعلیوں ہوں اسلام علیکم خواتین و حضرات یہ میری خوشبقتی ہے کہ مجھے آج یہ عزاز حاصل ہو رہا ہے کہ میں آپ سب لوگوں سے محاطب ہوں اور یقین کرے میں اس قابل نہیں ہوں جتنی میسیس سارا حیدر نے آپ کے سامنے میری تاریخ کی ہے البتہ اس اسکول سے جھڑے رہنے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا جتنی عمر عزیز ہے اس میں سعادی سے زیادہ تو اس درشت کی سیاہی میں گزری ہے اور ہمیشہ میرا انتخاب پلے گروپ اور اس عمر کے بچے رہے کیونکہ یہ بڑے ہر قسم کی منافقت سے کھوٹ سے پاک اور بڑے ساپ سترے ذہن کے مالک ہوتے ہیں ویسے تو ماشاءاللہ سب ہی بچے لیکن یہ بچے اور میں نے ان بچوں سے بہت خصوصیق ہے ان بچوں نے ماشاءاللہ اس وقت جس خوبصورتی کے ساتھ کونفیڈنس کے ساتھ اعتماد کے ساتھ آپ سب لوگوں کی آپ سب لوگوں کے سامنے مطبع اپنے اپنے آئٹمز پیش کی ہیں جو بھی ان کی ٹیچرز کی محنت ہے اسادزہ کی وہ قابل تعریف ہے میں بھرپور داد دیتی ہوں ماشاءاللہ اسادزہ کی بھی اور ان بچوں کی بھی اور سیری کا خاکہ جو تھا وہ تو بے شک گھر گھر کی کہانی ہے اور ہمارے ساتھ ابھی تک ایسا ہوتا رہتا ہے اور تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گی اس ادارے کی کہ ایل ٹو ایل اپنے طرز کا ایک منفرد اور واحد ادارہ ہے جو بچوں کی مخفی صلاحیتوں کو ٹیلنٹ جسے ہم کہتے ہیں ان کو خوچتا ہے برامت کرتا ہے بچوں کے پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی جاتی بچے بڑے پاک صاف اور اچھے خیالات کے مالک ہوتے ہیں پاک فرشتہ بھی اسے تجبیح دی جا سکتی ہے اس کے بعد وہ جو بننا چاہتے ہیں اس میں مدد کرنا ایل ٹو ایل کا خاصہ ہے یہاں پہ کسی بچے کی پابندی کوئی قدغند نہیں لگائی گئی جو بچہ جیسی میلان رکھتا ہے جیسا روحجان رکھتا ہے اس کو اسی طرح اُبھارا گیا ہے بنایا گیا ہے اور اسی طرح کے ادارے بچوں کو معاشرے کا ایک موزد شہری بننے میں ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنے میں جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے اہم کردار ادا کرتا ہے میں نے کافی عرصہ کراچی کے مختلف اسکولوں میں تدریس کا سوابستہ رہی ہوں اور یہ میرا آخری اور یادگار ادارہ تھا جہاں سے میں نے بہت بچ سیکھا ان بچوں سے مجھے بہت پیار ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آج اپنے بچوں کو مختلف مقامات پر فائز دیکھتی ہوں اور بہت اچھی طرح اپنے فرائز انجام دیتے ہوئے لیکن ہمیشہ سے میرا محور میرا یہ چھوٹے بچے رہے تو آج میں نے ایک نظم لکھی ہے جب میں آپ کے پیش کرنا چاہوں گی اگر وقت کی کمی آڑی نہ ہو تو یہ نظم ہے ننے پھولوں اور جگ مگاتے ہوئے ستاروں کے نام یارب صدا ان آنکھوں میں خوشیاں چمکتی رہیں ڈھل جائے دھوپ فکروں کی اور چھاؤں کے پھول کھلیں ان ننے منے ہاتھوں پر محنت و ہنر کی خوشبو جاگے ان پیارے پیارے خوٹوں سے نغمیں پھوٹتے رہیں ان چمکتی آنکھوں میں میں آنسو کبھی نہ دیکھوں یہ نقرئی قلقاریاں میری دھرتی کو مہکائیں خوشیوں کے ریلے سے ہو جائیں یہ من شانت چھنچن چھنچن ٹوٹے ٹوٹے توتلے لفظ ہسیں ان ننے منے خوابوں کو آ کر جگنو چمکا دیں ان ننے منے خوابوں کو آ کر جگنو چمکا دیں برسے رس امبر سے میری دھرتی پھولے پھلے یہ ننی منی آشائیں یہ ننی منی آشائیں پوری ہو یا رب ایک دن سپنوں کے جو تانے بانے میرے بچوں نے آج بنے اس دیس کے محافظ بنے یہ ننے ننے سپاہی ان ننے منے ہاتھوں میں پرچم میرا صدا بلند رہے ہو شفا ایسی مسیحہ کے ہاتھوں میں ہو شفا ایسی مسیحہ کے ہاتھوں میں صحت و تندرستی سے سب چہرے کھلے رہیں ٹھنڈی میٹھی خوشبو سے میرا آنگن بھر جائے ٹھنڈی میٹھی خوشبو سے میرا آنگن بھر جائے ہو پورے خواب ماں اور باپ کے ان کی امیدیں بر آئیں آمین اور آخر میں ایک شیر نظر کرنا چاہوں گی اس اتارے کے روح روان ڈاکٹر عرفان حیدر اور ان کی بیگم سارا حیدر جن کی میند سے ماشاءاللہ ہم نے اس کو پھولتے پھلتے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے اور اب ماشاءاللہ آج اس مقام پہ پہنچتے دیکھا ہے ہے ڈاکٹر عرفان کے خوابوں کی یہ تابیر جن کا خواب تھا ہے ڈاکٹر عرفان کے خوابوں کی یہ تابیر کر رہی ہیں پیش میں سارا جس کی عملی تفسیر شکریہ